آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک موبائل کی جو میں نے آج ہی حاصل کیا ہے اس موبائل کا نام ہے آئی فون اور دنیا اسے آئی فون 14 پرو میکس کے نام سے جانتی ہیں لیکن میں نے اس میں ون ٹی وی ورڈ بھی جوڑ رکھا ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے جس کے اندر تقریباً ایک ٹی وی ڈیٹا جمع ہو سکتا ہے تو آئیے میں آج اس کی انباکسنگ کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو اس کے صفت کے بارے ہم بتانے جا رہا ہوں کہ میں نے یہ موبائل کیوں لیا ہے کیا اس کی وجہات ہیں تو چلیئے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو جب میں یہ موبائل خرید چکا تھا تو سب سے پہلے میں نے اس کے جس چیز پر نوٹیس کیا وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم لوگ جس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جیو پولٹکس میں وہاں پہ یہ جو ڈیزائن ہوا ہے وہ کیلیفورنیا میں جو امریکہ کے آس پاس کا علاقہ ہے اور اس کے بعد یہ اسیمبل ہوا ہے چائنہ میں آج کے ڈیٹوے جو پوری جیو پولٹکس ہے وہ چائنہ ورسس امریکہ ہے لیکن یہ جو موبائل ہے ان دونوں کو ایک کر دیتا ہے اور ایز اینڈین ہم اسے ہی استعمال کرنے جا رہے ہیں اور اسے ہم نے خریدہ ہے یو اے ای میں آ کر یہ اپنے میں یونیک ہے یعنی پورا جیو پولٹکل سینریو اس کے اردگرد ہے باران تو اسے میں نے پہلے سے کھول رکھا ہے لیکن میں آپ کے سامنے پھر سے اسے کھولتا ہوں تو یہ اس کا کور ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئی فون لکھا ہے یہاں پہ اس کا لوگو بھی ہے اور یہ میں نے بلیک کلر کا لیا ہے کیونکہ کالا رنگ مجھے پسند ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو فرنٹ ہے کا حصہ کافی چوڑا ہے تو یہ آپ ہمارے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ بلیک کلر کا آئی فون ہے اور یہ بلیک کلر اس لیے ہے کیونکہ یہ کلر مجھے خود بہت پسند ہے تو یہ ایک کافی خوبصورت موڈل ہے جو آپ یہاں پہ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں اور جب میں یہ خرید رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ساتھ میں ہم آپ کو کیونکہ اس کے اندر وائر ہوتا ہے تو یہاں پہ موجود ہے ساتھ میں وائر لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایڈپٹر دیا ہے تاکہ میں اسے استعمال کر سکوں لیکن اس ایڈپٹر کے ساتھ مسئلہ ہے کہ یہ یو اے ای اور اس طرح کے ملک میں اچھے سے استعمال ہو سکتا ہے لیکن ہندوستان میں ہم اس طرح کے ایڈپٹر کا استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو تھری پین ہیں وہ ہندوستان کی اس سے بلکل جدہ ہے تو اس کے لئے مجھے پھر کوئی اور جوگار ٹیکنک کا استعمال کرنا پڑے گا تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک کور دیا ہے تاکہ یہ کبھی گرے تو زخمی نہ ہو تو میں یہاں پہ فیلحال اس میں کور لگا ہی دیتا ہوں تاکہ یہ سیف رہے کیونکہ اس ویڈیو بنانے کی وجہ کر میں اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا یعنی یہ گرے ورے تو اسے نقصان نہ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب تک مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اس کا کیا استعمال ہے لیکن جب آج میں گیا تو انہوں نے ایک چیز مجھے پروائیڈ کی جس سے مجھے پتا چلا کہ بینہ اس کا استعمال کیے ہوئے بھی ہم اپنے آئی فون کو چارج کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں الگ سے خریدنا پڑا تو یہ آپ دیکھئے گا اس کے اوپر ایسے رکھ رہے تو یہ چارج ہو جائے گا تو فیلحال یہ آئی فون کیوں لیا ابھی تک میں آئی فون 11 یوز کر رہا تھا جس میں جو اسپیس تھا وہ سے 64 جی بی تھا تو روز مجھے تقریباً 20 جی بی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا کرتا تھا کافی وقت میرا ادھر سے ادھر ڈیٹا ہی ٹرانسفر کرنے میں لگ جا رہا اس لئے میں نے ٹھان رکھا تھا کہ میں جلدی آئی فون 14 پرو میکس اور اس کا جو اسپیس ہو وہ سب سے زیادہ یعنی ون ٹی بی والا محلوم تو آج بقرعید کے دن یہ شرف حاصل ہوا کہ میں یہ موبائل خرید پایا تو آج میرے ہاتھ میں موبائل ہیں اب میں اس سے ویڈیو بنا کے آئندہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا صفت ہے کیا خوبی ہے اس کی اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ میں ہمیں ایک ائر فون بھی دیا ہے جس کا ہم استعمال کریں گے ویڈیو ایڈیٹنگ میں یا گانا سنتے ہوئے یا ساؤت کی موبی دیکھتے ہوئے اس کا بھرپور استعمال ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیمرے کے پیچھے یہاں پہ نبیل احمد صاحب ہے تو وہ اکثر ہمارے ویڈیو کے اس طرح سے شوٹ کرتے رہتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ انبوکسنگ کر کے آپ کو دکھائیں بتائیں کہ آئی فون ہم نے کیوں لیا اور باقی اس کی جو خوبی ہے وہ آئندہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھے گا جب ہم اس سے ویڈیو یا الگ الگ چیز شوٹ کریں گے یا پھر اس کے علاوہ اس سے ہم اور بھی جو کام انجام دیں گے تو فیلحال کے لیے اتنا ہی لیکن کافی مہنگا ہے لیکن اتنا بھی مہنگا نہیں ہے جو اس کی اوپر میم بنتا ہے اتنا نہیں ہے آپ خرید سکتے ہیں تو فیلحال کے لیے دے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ